آپ کو بریکنگ نیوز اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان نے سوت افریقہ کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں تین رن سے شکاست دے دی دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کے جنگ کیپٹن باب ارزم کی ایک بار پھر چلا کی کام کر گئی آخر کار اس پہلے ٹوئنٹی میچ میں پاکستانی کیپٹن باب ارزم نے کون سا ایسا کام کیا کہ پاکستان کی ہار جیت میں بدل گئی مکمل تفصیل جانئے اس ویڈیو میں لیکن وزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر فاسٹ ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملہ کی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کیٹکٹس جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلیں کہ پاکستان نے افریقہ کو پہلے ٹوئنٹی میچ میں تین رن سے شکاست دے کر سریز میں ایک سفر کی برتری حاصل کر لی ہے لیکن جو سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ویکٹ کیپر محمد رضوان نے اپنی کیرئر کی پہلی سینچری سکور کی اور اس طرح محمد رضوان ٹوئنٹی کرکٹ میں پہلے پاکستانی ویکٹ کیپر بیٹس مین بن گئے جس نے سینچری سکور کی لیکن اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی کپتان بابر آزم کے بارے میں جس نے آج ایک بار پھر زبردست کپتانی کی اور پاکستان کی ہار کو ایک فتح میں بدل دیا دوستو جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں فیصلے بہت جلدی کرنا ہوتے ہیں اس لیے کسی بھی کپتان کے پاس زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہوتا لیکن ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ افریقہ یہ والا میچ آسانی سے جیت لے گا لیکن اس کے باوجود پاکستانی کپتان بابر آزم نے بولنگ میں اچھی تبدیلیاں کر کے پاکستان کی شکاست کو جیت میں بدلا اور آج ایک بات پھر بابر آزم کی کپتانی دے کر ایسے لگ رہا تھا کہ اب شاید پاکستان کو کوئی پراپر کپتان مل چکے جو کہ بہت زیادہ عرصے تک پاکستان کی نمیندگی کر سکتا ہے تو دوستو پھر آپ کے خیال میں آج کس میچ میں جیت کا کریڈ کس کو جاتے کپتان بابر آزم یا پھر محمد رضوان نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت